انتخابات اور عمران خان کا جادو آٹھ فروری کے یوم انتخاب تک سیاسی مطلع عبر علوت رہا کبھی انتخابات کے التواقی قبریں میڈیا کی زینت بنی تو کبھی امن و مند کی خرابی کا نوحہ سنا لیکن ان تمام افواؤں کے باوجود آخر قار یوم انتخاب آیا اور عمران خان کا جلوہ کچھ اس طرح سر چڑھ کر بولا کہ تمام منصوبہ ساز اور تجزیہ قار سر پکڑ کر بیٹھ گئی عوام اپنی مرضی سے گھروں سے نکلے بولنگ سٹیشن پر آئے اپنی مرضی سے بالٹ پیپر پر اپنی اپنی پسند کے امید باروں کے نشان پر مہر لگائی اور ایک اتمنام کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس لوٹ گئی یہ ایسے انتخابات تھے جہاں سب سے مقبول جماعت کا سربرا اور ان کے بہت سے سینئر ساتھی پابندے سلاسل رہے انہیں ریاست کا باقی اور اخلاق باقتہ قرار دلوانے کے لیے جیل میں ہی عدالتیں لگا کر نکاح طلاق اور عدد جیسے مسائل کی آڑ لے کر ان پر کیچڑ اچھالا گیا اور ایک کے بجائے تین الگ الگ مقدمات میں کتے سال قید با مشکت کی سزا دی گئی سب سے بڑی عدالت کے حکم پر بیلٹ پیپر سے اس کا انتخابی نشان تک ہٹا دیا گیا اخبارات میڈیا پر نام لینے پر پابندی آئید رہی الیکشن کمیشن اور عالی عدلیہ نے شاید پاکستان کا آئین بھی اتنی باری بینی سے نہیں پڑا ہوگا جتنا تحریک انصاف کا دستور پڑا انٹرا پارٹی الیکشن کے نام پر تحریک انصاف کے ساتھ وہ نا انصافی کی گئی جس کی ماضی قریب پہ کہیں مثال نہیں ملتی ماضی کی ایک اور مشک دھوراتے ہوئے امید باروں کو آزاد الیکشن لڑنے پر مجبور کیا گیا ایسے ایسے عجیبوں قریب انتخابی نشانات الوٹ کیے گئے کہ سبزیاں پل اور احسار بھی کم پڑ گئے ان سب حلات کے باوجود آٹھ پروری کی شام جب بیڑنٹ باکس الٹائے گئے تو ساتھی پورے ملک میں بہت سے برج بھی الٹ گئے بکسوں سے پرچیوں کے بچائے عوامی غم اور انتقام کا ایک شولہ نکلا جس نے حکمرانوں کے احسان خطا کر دیئے اور پھر ہماری تاریخ نے وہ منصر دیکھا کہ چوتھی مرتبہ وزیراسم بننے کے خواہش رکھنے والے بزرک رہنما وکٹری سپیچ کیے بغیر اپنے گھر روانہ ہو گئے یہ ایسے انتقابات تھے جس میں سیاسی جماعتیں بغیر منشور کے میدان میں اتنی مسلم لی قنون تو گویا اس کچھ فہمی کا شکار تھی کہ ساڑھی گل ہو گئی اس نے اپنا منشور جاری کرنے کا تقلب انتقابات سے محس ایک ہفتہ قبل کیا بلاول بٹو سرداری واحد سیاسی رہنما جنہوں نے پورے ملک میں ایک منشور کی بنیاد اپنی انتقابی مہم چلائی اس ماحول میں یوم انتقاب کو کس قدر شفاف بنانے کے لیے غیر معمولی سختی سے گریس کیا گیا اور پھر وہ ہوا جس کا کسی کو گمہ تک نہ تھا عمران خان کا جادو کچھ اس طرح سر چڑھ کر بولا نون لی کا اپنے گڑ پنجاب میں تقریباً صفایہ ہوتا نظر آیا تحریک انصاف نے کے پی کے میں ایک اور بڑا اور واضح مینڈیت حاصل کر لیا دوہسار چوبیس کے انتقابات میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں تحریک انصاف نے تقریباً چار سو چوالیس ایسے امید باروں کو ٹکٹ دیا جو پہلی مرتبہ الیکشن لڑ رہے تھے جبکہ پنجاب اسمبلی کے لیے تحریک انصاف نے ستتر فیصد نے امید باروں کو ٹکٹ چاری کیے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس عوامی مینڈیت کا کس حد تک احترم کیا جاتا کیا آزاد امید باروں کو آزاد رہنے دیا جائے گا کیا عوامی مینڈیت کے مطابق انتقال اقتدار ہوگا یا پھر تہر شدہ منصوبے کے مطابق شبکون مار کر مسترد شدہ جماعتوں کو مستند اقتدار پر بٹھایا جائے گا یہ فیصلہ آنے والے دنوں میں قوم دیکھے گی موسیقی